تچ پیانا ڈیلاس میں کارون اینڈ میگان ہی فورڈ دوستو یہ تینوں ایک ایسے پیشے سے تلق رکھتے تھے جسے ہماری دنیا بارڈی پیلنگ کے نام سے جانتی ہے اور اس پیشے میں موجود انسانوں کا جسم عام انسانوں سے کئی گنا چوڑا اور مضبوط ہوتا ہے جرسل بارڈی پیلنگ میں نام اسی کا ہی ہوتا ہے جس کے جسم کی بناوٹ بہترین اور دلکشو جتنا خوبصورت جسم اتنی زیادہ شہرت اور اسی شوک نے لوگوں کو جیب و غریب کاموں میں ڈال دیا اور اس شہرت کی لالت میں بہت سے لوگ جو کہ اپنی جان سے آدھو چکے ہیں دوستو رچ پیانا امریکہ کے شہر کیلی فورنیا کے ایک جانا مانا بارڈی بیلڈر تھا اور سوشل میڈیا پر اس کے فالورز کی تداد لاکھوں میں ہے کچھ دن پہلے یہ اپنے گھر میں بے ہوشی کے حالت میں پائے گئے اور جب انہیں ہسپتالے جایا گیا تو پہلے کچھ دن یہ کومہ میں رہے اور پھر کچھ وقت بعد ان کی موت ہو گئی اور ان کی موت کی بڑی وجہ تھی سٹری رائٹ سٹری رائٹ ایک ایسی دوائی یا اسے جان لیوا دوائی کہہ لیں جسے آج کے بارڈی بیلڈر اپنی بارڈی کو بڑھانے کے لیے اسمال کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بارتے کیسا ملک ہے اس میں ہر سال سو سے زیادہ لوگ موت کی نیندی سی وجہ سے سو جاتے ہیں کیونکہ وہ سٹری رائٹ اسمال کرتے ہیں اور ان میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب موت کے موں میں چلے گے دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو اسی خطرناک دعا کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس دعا کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ ہم لوگوں میں پھیلی کیسے اور کیسے لوگوں کی موت کا سبب بن رہی ہے دوستو وڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے وڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ دعا ہے کیا جسے لیے خطرنا کیمیکل ہے جس کا کام ہوتا ہے ہمارے جسم میں موجود ماسپیشیوں کو بڑھانا اور ہمارے سیکسوال ہارمونز کی گھروت کرنا لیکن اگر نارمل طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے جسم کے حصے تنی تیزی سے نہیں بڑھتے لیکن آج کل کے نوجوان اس قدر جذباتی ہیں وہ ان ادوائیات کو استعمال کر کے اپنے جسم کو بہت جلد بنا رہے ہیں یہی وجہے کہ سال 1930 میں ڈاکٹروں کے ایک ٹیم نے مین میڈ سیٹرائیڈ کی جات کی جس کا نام تھا ایمبولیک انڈرو گینک سیٹرائیڈ اور اس دوا کے بننے کے بعد پارڈی بیلنگ کا شوق رکھنے والے لوگ اسے استعمال کرنے لگے دوستو ایک بہترین جسم بنانے کے لیے پانسے چھ سال کا وقت لگتا ہے اور پھر اس دوا کے آنے کے بعد ویسے ہی خوبصورت پارڈی صرف آٹھ سے دس مہینے میں بننے لگی اور پھر سال 1930 تک بارڈی بیلنگ کے اندری سوائی کا بہت زیادہ کریز بڑھ گیا 1970 وہ دور ہے جب آرنڈ نے پہلی دفعہ مسٹر بارڈی بیلنگ کا خطاب اپنے نام کیا تھا دیکھتے دیکھتے آرنڈ پوری دنیا کی نظروں میں چھا چکے تھے اور پھر وہیں دوسری طرف سلویسٹر سٹولن لوگ ان دونوں کی بارڈی کو دیکھنے کے بعد ویسے ہی بارڈی بنانے کے خواب دیکھنے لگے 1980 کے دور میں سٹری رائڈ کا کوئی بھی ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا تھا یا پھر ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بر کے ڈاکٹر اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے انجان تھے اور یہی وجہ کس وقت پر یہ لیگل ہوا کرتی تھی اس وقت ہالی وڈ کے کین سٹار اس زوائی کا استعمال کر کے اپنی بارڈی بنا رہے تھے آرنڈ کی بارڈی نے دنیا میں لاکھوں لوگوں کے دل میں جذبات پیدا کر دیئے کہ وہ بھی ان جیسی بارڈی بنائیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان جیسا جسم بنانا دنیا میں ٹرینڈ بن گیا آج بھی آپ کسی بھی جن میں چلے جائیں وہاں آپ کو آرنڈ کے پوسٹر لگے نظر آئیں گے لیکن افسوس ان جیسی بارڈی بنانے کے لیے بارڈی بیلڈر آج ان جیسوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ ان کی جان لے رہا ہے جس اسٹری رائڈ کے نام پر بزار میں کئی خطرناک دوائیاں مجود ہیں جن کے استعمال کر کے بارڈی بیلڈر کچھ ہی مینوں میں شاندار جسم تو بنا لیتے ہیں لیکن یہی چیزیں ان کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہیں اور یہ اندر سے پوری طرح ختم ہو جاتے ہیں آج کے نوجوان مہنت کرنے کی وجہ نیچرل طریقوں سے ٹیر سارے انجیکشن یا دھوائیاں لے کر وہ تیزی سے بارڈی بنانے کے پیچھے باغ رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نرسری کے بچے کو سکس کلاس کا سلیبز پڑھا رہے ہو لیکن اگر اسے ٹھیک مقدار میں کھایا جائے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن یہ بات جان لیں اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا تو کوئی بھی انسان جم سے پوسٹ مارٹم تک کے سفر کو کر سکتا ہے دوستو جب ہم سٹری رائیڈ لیتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کے مسلز کی طاقت کو بڑھاتا ہے یہ دوائی ہماری جسم سے فائد کو کم کر کے مسلز کو ایمپروو کرتی ہے اور ساتھ ہی یہ دوائی ہماری جسم کی ہیلنگ کپیسٹی کو بھی بڑھا دیتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے آج اپنے پیرو کی ایکسرسائز کی ہے تو اگلے دن آپ کو انہیں آرام دینا ہوگا کیونکہ آپ کا پیر اپنے آپ کو ہیل کر رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ سٹری رائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ کچھ وقت میں اپنے آپ کو ہیل کر لیتا ہے تو پھر آپ اگلے ہی دن خود سے پیرو کی ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں اور پھر جلدی جلدی ایکسرسائز کرنے سے آپ کے مسلز مزید سے ٹرانگ ہوتے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بارڈی بیلڈرز آنکھیں بند کر کے ندوائیات کے پیچھے بھاگتے ہیں جب یہ دوائی ہماری جسم کے ہارمونز کو بڑھا دیتی ہے تو ہمارے مسلز کا سائز بھی اچانک سے بڑھنے لگ جاتا ہے اور سب سے زیادہ مسلز لیگ اور بائی شیپ میں بڑھتا ہے لیکن اگر بات اس دوائی سے ہونے والے نقصان کی کریں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ دوائی ہمارے جسم کو ایسا نقصان پہنچاتی ہے پھر جس کو ہم کبھی بھی نہیں ٹھیک کر سکتے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری بارڈی کے اندرونی حصے ہمارے زندہ رہنے کے لئے بہت ضروری ہے اور ان میں سے سب سے بہتر کام لیور اور کیڈنی کا ہوتا ہے لیکن سٹیرائیڈ ہمارے مسلز کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمارے لیور اور کیڈنی پر ہی ایفیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اوپر سے تو مضبوط دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم سٹیرائیڈ لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے ہارمونز میں بھی پرابلم پیدا ہوتی ہے اور اس پرابلم کو گائنوں کہا جاتا ہے آپ نے کئی بارڈی بلڈر دیکھے ہوں گے جن کی چیسٹ ضرورت سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے حالی میں کی گئی ایک ریسارچ میں پتا چلا ہے کہ سٹیرائیڈ ہماری ویرکورٹ کو بھی ہتم کر دیتے ہیں یعنی یہ خطرناک سٹیرائیڈ ہمارے سپن پر بھی اثر کرتے ہیں اور اگر صاف الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہمارے سیکس آرگنز پر بھی اس طرح ایفیکٹ کرتا ہے کہ کئی معاملوں میں اس دوائی کا استعمال کرنے والے لوگ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتے سٹیرائیڈ سے ہونے والا ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اسے استعمال کرنے والوں کو دل کی بیماریوں کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے آئے تک سٹیرائیڈ سے جتنی بھی موت واقع ہوئی ہیں ان میں 98% لوگوں کی موت دل کے دورے کی وجہ سے ہوئی سٹیرائیڈ ہمارے جسم میں کلیسٹرول کے لیول کو کافی بڑھا دیتی ہیں اور پھر یہی سٹیرائیڈ لوگوں کے دل کے دورے کی وجہ بن جاتی ہے اور ہمارے جسم میں ایسے مجود پار جو ہمارے خون کو چلاتے ہیں یہ ان پر بھی کافی زیادہ اثر کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم کے تمام حصود تک خون کا بہاو ٹھیک سے نہیں ہو پاتا اور پھر جسم میں خون اور اکسیجن کی اچھی طرح سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جسم اندر سے بیمار ہوتا جاتا ہے سٹیرائیڈ کا استعمال کرنے والے لوگ اچانک سے بارڈی بیلڈر جیسا جسم اور شکل تو پا لیتے ہیں لیکن ان کا جسم اندر سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ پچیس سے تیس سال تک کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی جان سے آدھو بیٹھتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے لوگوں کی موت سٹیرائیڈ کی وجہ سے ہوئی اور وہ بھی بہت زیادہ تضاد میں ایسا ہی ایک لڑکا جس نے تیس سال کے عمر میں بارڈی بیلڈنگ کا شوک تو مکمل کر لیا لیکن اس کی موت ہو گئی دو سو پچیس سال کی امریکن بارڈی بیلڈر میگن بھی اپنے اپارٹمنٹ میں بھی ہوش ملی تھی انہیں ہسپیٹل میں لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ دماغ تک اکسیجن ٹھیک طرح نہیں پہنچتی جس وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے مطلب ان کا دماغ مر چکا تھا اور پھر دو دن انہوں نے کومہ میں گزارے اور پھر چل بسی بعد میں تحقیقات پر پتا چلا کہ سٹی ریڈ کے اضافے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اور سٹی ریڈ کی وجہ سے ان کے جسم میں اتنا زیادہ پروٹین جمع ہو گیا کہ ان کا جسم اسے توڑی نہیں پایا اس کے باوجود بھی وہ مقابلے کے لیے لگاتار پروٹین لے رہی تھی دو سب آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے کچھ ہی مینوں میں بہترین بارڈی بنانے کے چکر میں لوگ موت کو گلے لگا لیتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ محنت کر کے اپنے جسم کو بنانے کی وجہ زہریلیت وعیات کا استعمال کر رہے ہیں لہٰذا جو بھی ہو ہمارا پیغام ہے آپ ان سے بچیں دوست ویڈیو سے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹس وی دشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے پہلے ایک ایم پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ